چکن کارم سوپ پانی مجھے ایک جب چاہیے پانی مجھے ایک جب چاہیے پانی مجھے ایک جب چاہیے اور اس کے علاوہ سبز جو ہے وہ مجھے پیاس چاہیے یہ میں چکن ڈال کے ایک جب جب پانی ڈالوں پیاس میں نے موٹے موٹے کٹ کے تو اس میں ہی میں ڈال دوں گی ٹک ہے جیسے ہم جب نی بناتے ہیں میں بلکل اسی پیٹرن پر جب نی بناؤں گی اگر آپ کے پاس کون ابلے میں نہیں ہے تو اس کو اُبالنا پیسٹن میں ڈال کی آپ اُبال سکتے ہیں لیکن ہی میں پاس ابلے میں ہے اس لئے میں اس کو شامل نہیں کروں پنچ اس میں میں خلتی جالوں گی ایک چمچ نمک کا ڈالوں گی پس میں جو ہے وہ سائکہ بھی آپ کر سکتے لیکن ایک پورا چمچ میں اس میں نمک کا ڈالوں گی اور ہاف کی سپون اس میں کالی مجھوں پس کل دیکھو یہیں کھن ہے اسے ہم پانس سے داس منٹ Wood اپلیں کی دیں چکن ہونے ر aper ہیں اپلیں 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 ٹھابڑ مرتون کے اس میں جتے بھی باقی ریزیڈیوب رہ گئے ہیں اس میں یہاں پر آ جائیں گے بلکل آپ کے بعد اس میں تھوڑا سا اور پانی ایک دو گلاس میں شامل کروں گی یہ جو کون ہے اس میں سے میں ہافٹ ہے اس میں ڈال کے اسے پانی ڈالوں گی تھوڑا سا اور اسے جو سر کے اندر ہی بان گیا ہے یہ میں اس کے اندر اکڑا دیا ہوں اور اسے اچھی طرح سے ہلا دیا ہوں پانی کے ساب میں ڈالا ساڈنا چھکن کی چھوڑ چھوڑی بھوٹیاں کر لوگی اور کون بھی ڈال گوں گے اس کے بعد یہ سے مکس ہو جائے ایک منٹ پورا جو ہے وہ مکس ہو جائے اس کے بعد میں کون اور چکن چھوڑ چھوڑا کر کے بھوڑا لوں گی چھوڑ چھوڑا ہاتھوں سے کر لی ہے مسل لی ہے اب اسے چاہیں تو جو اپر کی ڈیوسر میں بھی کر سکتے ہیں کون ڈالوں گی ٹھیک ہے جتنے ہی پسند کرتے ہیں اپنے ڈالیں گے ٹھیک ہے پھر میں سبز پیاس میں ڈالوں گی مکس کرنے چلی طرح سے جیسے اس میں بالا آئے گا میں ایک چمچ دمک کا ڈالوں گی اپس پہ ذائقہ بھی اپنا کر سکتے ہیں اگر پر پشر کا چمینیز ہے وہ کام ڈال دے اس میں اور کانو میسے ڈالوں گی سپیٹ میسے ڈالوں گی سرکہ ڈالوں گی بلکل ایک چمچ ساں سرکہ ڈالوں گی سرکہ ڈالوں گی چمچ سرکہ ڈالوں گی اس کو بیٹ کو مکس کر دیں چاکہ یہ اچھی طرح سے فکس ہو جائیں ہم اسے مکس کرتے جائیں گے اور سویا ساس ایک چمچ ڈال دوں گی مجھے سویا ساس کا ڈیش بہت پسان دیں اس کی میں سے ضرور اس میں شامل کروں گی جیسے بہلا آنا شروع ہوگا میں نے کانو فلور کو اس میں پانی میں مکس کی ہے ٹھیک ہے چار چمچ اس میں شامل کریں کیونکہ یہ میرا ایک سے ڈیڑھ ڈونگا جائے وہ بنے گا یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور دوسی طرف سے میں یہ چمچ ہلاتی رہا ہوں اس میں اور ہم اس میں ڈال دیں گے چھوٹا کٹھ کریں اور اسے ہم پانچ منٹ تک پکتا رہ دیں اس کی کنسسٹینسی ایک زیادہ ہو گئی ہے کیسے کی ماتیں جائیں گے اچھی طرح سے ساکتی ہم اسے پانچ منٹ تاک پکتا رہ دیں ایک دوسی میں کیسے کنسسٹینسی زیادہ ہو گئی کیسے کماتیں جائیں گے انڈا میں نے میکش کیا ہوا انڈا میں ڈالتی جاؤں گی ایک ہاتھ سے اور دوسرے ہاتھ سے اس کو چمچ کو ہلا دی جاؤں گی ہمیں تھوڑا ڈالیں گے پھر سیٹ ڈالوں گی اگر زیادہ سوپ زیادہ ہے تو پھر آپ نے دونڈے ڈالنے اگر اتنا ہی ہے جتنا میرا اسے ہمیں مسلسل لاتے جائیں گے ہمیں مسلسل لاتے جائیں گے تاڑ یہ ہمارا چکر کونٹ سوک بہت ٹیسٹی ون ہے بہت یمیر ہے بہت ہلدی ہے بہت ڈیلیشیس ہے اسے ضرور ہے کرکر بھی بہت شوک سے کھتے ہیں اس کے ساتھ اس کو سرف کریں سوہ سوس بغیرہ بھی ساتھ رکھیں اور ضرور کھائیں اور بتائیں کہ کیسا بنا رکھمانٹ ضرور کیا گرہ اللہ فیس